بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر نوید راشد ہے اور میں پاکستان کیڈنی لیور انسٹیٹیوٹ میں انفیکشیس ڈیزیز کلینک میں بطور کنسلٹن کام کرتا ہوں ہماری اس آج کی ویڈیو کا مقصد ورلڈز ایڈز ڈے کے موقع پر آپ تک آگاہی پہنچانا ہے انیس سو چوراسی میں جب ایچ ہائی وی جو ایڈز کا جرسومہ دریافت ہوا تب سے لے کے اب تک تقریباً تین کروڑ اور پچاس لاکھ افراد موت کے موہ میں جا چکے ہیں اس بیماری سے اور ابھی بھی اندازہ کے مطابق تقریباً تین کروڑ اور پینسٹھ لاکھ افراد اس بیماری سے پوری دنیا میں متاثر ہیں پاکستان میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کی فگرز کے مطابق تقریباً اندازہ ہے کہ ایک لاکھ اور پینسٹھ ہزار افراد اس سے متاثر ہیں اور اس پروگرام کے تحت تقریباً انتالیس ہزار افراد میں ایچ آئی وی ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور ان میں سے تقریباً چھپن فیصد افراد ٹریٹمنٹ پر بھی ہیں تو ایچ آئی وی جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ بیماری بیسیکلی جنسی تعلق سے جو کہ ایک نامناسب غیر مناسب جنسی تعلق ہو یا ڈائریکٹ خون کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے خون میں اگر آپ نے کوئی استعمال شدہ سرینج استعمال کی ہے اس سے ہو سکتا ہے خاص طور پر نشے کے عادی افراد جو کہ سرینجوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور جیسا کہ بتایا کہ جنسی تعلقات چاہے وہ جو رسک والی سوسائٹی ہیں جن میں رسک زیادہ ہوتا ہے ان سے تعلق رکھنے پر بھی اس کا رسک بڑھ جاتا ہے تو اگر ایسی کوئی ہسٹری موجود ہے تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ فوری طور پر ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کروائیں اس کا ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ اب کافی آسان ہو گیا ہے اب ایسی گولیاں آگئی ہیں جو دن میں صرف ایک دفعہ کھانی ہوتی ہے اور اس کو بڑی کامیابی سے اس وائرس کو دبا کے رکھا جا سکتا ہے اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آجے تو گھبرائیں نہیں نیشنل ریٹس کنٹرول پروگرام کے پورے پاکستان میں مختلف اسفطالوں میں سینٹرز موجود ہیں یہ ہوتی ہے کہ دوائی آپ مستقل کھائیں گے ناغا نہیں کریں گے بیماری سے بیماری کو اس دوائی کے ذریعے جو ایک گولی روز کی تقریباً لینی ہوتی ہے جسم سے یہ پائرس ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن جب یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تو آلموسٹ ایک نورمل انسان جیسی لائف گزاری جا سکتی ہے اگر آپ کے آس پاس میں آپ کے جاننے والوں میں کسی کو ایچ آئی وی کا رسک آپ کو شک ہے یہاں آپ میں خود میں شک ہے تو اس کا ٹیسٹ کروائیں اور اس کا علاج کروائیں جتنا جلدی علاج شروع کریں گے اتنی ہی اچھی پروگریس اور سکسس کا چانس ہے اور کمپلیکیشن نہ ہونے کا چانس ہے شکریہ